دیکھیں چنانکیاں تو ہیں ہی اگر ہمارے دیش کے قانون کے مطابق گولہ بارود لے کے گھومنا بندوکے لے کے گھومنا اگر یہ ساری چیزیں آفینس ہیں تو پولیس کا کام ہی ہے کی آفینس کو روکے اور اس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم فورس کا استعمال ہو جتنی جلدی ہو اگر دوسری پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال میں ماں باپ آئے اور دو دو لوگ تھے انتناگ میں ان میں سے ایک بچہ باہر آ گیا he has surrendered he has he is i think government کی بہت اچھی policy rehabilitation rehabilitation ہوگا رکھی تو that is our first choice we would like that to happen لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی گولی چلا رہا ہے تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اپنا اپنی سرکشہ کر سکے ساتھ ہی ساتھ صرف ہم نہیں ہیں ہمارے اردگرد کافی ایسے لوگ ہیں civilians ہیں جو کی اس میں لپیٹے میں آ سکتے ہیں تو ان کو بھی بچانا تو ہمارا فرض ہے نا یہ ہے کہ قانون کے تحت بھی یہ provision ہے کہ اگر اس طرح کا situation ہے چاہے وہ رائٹنگ ہو چاہے وہ گولہ باری گولہ باری آپ کے اوپر ہو رہی ہو تو جو فورس جسٹیفائیڈ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو so far as we are concerned we are operating within those legal limits and we are doing it at a great cost ہمارے کافی لوگ مر بی رہے ہیں اور ہمارے ہاں کافی لوگ injured ہو رہے ہیں یہ آپ دیش رہے ہیں والی کے اندر والی کی بات ہو رہی ہے بھی لیکن اس علاقے میں بھی میں ابھی ریویو کر رہا تھا کہ کم سے کم دوہزار چودہ سے لے کر کے ابھی تک کہی ایک ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جو اس بات کو درش آتی ہیں کہ ہم لوگ چکننے رہیں تو ہی اچھا رہے گا اور پبلک کا بھی اس میں سہیوگ رہے گا تو ہم جلدی سے جلدی کسی بھی خطرے سے نہیں بٹنے کے لیے تیار رہیں